اب آپ کے سامنے ڈیبیٹ کا لاسٹ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو رہا ہے نائن جونئر کے درمیان ہمارے اس کمپیٹیشن کا ٹاپک ہے کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے یقین پر یا محنت اور ذہانت پر نائن جونئر چالی والے ثابت کریں گے کہ کامیابی کا دار و مدار یقین پر ہے اور نائن جونئر برہو والے ثابت کریں گے کہ کامیابی کا دار و مدار محنت اور ذہانت پر ہے دیکھنے کو ترازو کے دونوں پلڑے بھاری ہیں دونوں پلڑے برابر ہیں اگر ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قرآن بھی کہتا ہے اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو ہر مقام پہ تم کامیاب ہو ہمارے شاعر مشرق کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں اور اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں محنت اور ذہانت کی تو وہاں پر بھی ہمیں القاسب الحبیب اللہ کے تحت حدیث ملتی ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور شاعر کہتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا اب دیکھتے ہیں ترازو کا پلڑا جھکتا کس کے حق میں ہے تو اس ڈیبیٹ کا اس ڈیبیٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے نائی جنئر بریبو کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم اسازہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج میرے ڈیبیٹ کے ٹوپک کا جو عنوان ہے کہ میند میند سے یہ انسان کو کامجابی ملتی ہے آپ ایک مثال لے لیں کہ جب کوئی شخص زمین پر بیٹھا ہو وہ ذرخیر زمین ہو تو وہ کہتا ہو کہ آج میں نے یہاں پر گندہ مگانی ہے نہ تو وہ اس میں کھاٹ ڈالتا ہے نہ تو پانی ڈالتا ہے وہ چاہیے جتنا مرزی دن بیٹھا رہے مگر وہ جو گندہ ہوگی وہ کبھی نہیں ہوگی آپ ایک اور مثال لے لیں کہ حاتم تائی سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے سے بلند حمد والے شخص کو کبھی دیکھا ہے تو اس نے کہا جی ہاں میں نے ایک دن اپنے ہاں ایک دعوت رکھی تھی تو میں نے اس دعوت کے موقع پر چالیس اون سے باقیے تھے تو میں میں نے ایک کام کے سلسلے میں میں جنگل گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غریب لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں نہیں حاتم کے مہمان تم کیوں نہیں بنے تو اس نے کہا کہ جو شک محنت کر کے روٹی کماتا ہے وہ کسی حاتم کا موتاج نہیں رہتا پیارے دوستو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم میند کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا اور آنے والے نسلوں کے لئے ایک امدہ مثالیں پیش کی حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے دعوت تم اپنے ہاتھ سے کام کیا کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ کو دے کر صحابہ اکرام نے بھی میند کو اپنا اشار بنایا اور آنے والی نسلوں کے لئے ایک امدہ مثالیں پیش کی شہر مشرق علامہ محمد اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمن کر دوستو ایک مغرب کی مشہور شخصیت کہتی ہے کہ میں نے ان عظیم لوگوں کو دیکھا ہے جو میند کرتے ہیں جو دنیا میں ترقی کرتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جھوپنیوں سے نکر رہے ہیں ایک فلسفی شاعر کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لہر آ رہی ہے پانی میں پتھر گرا تو لہر ہوں پھٹی ایک درخت اس طلاب کے ساتھ ایک درخت تھا تو وہ درخت بھی جوش میں آ گیا تو اس نے بھی اپنا پتہ اس طلاب میں گرا دیا اب دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں جو درقی یافتہ ملک ہیں چین جپان جرمنی امریکہ ان سب کی مثالیں لے لیں تو انہوں نے مینت کو اشار بنایا جب امریکہ نے جپان پر بھم گرائے تو وہ بلکل تباہ و برباد ہو گیا تو اس نے اس نے کسی سے مدد نہیں لی بلکہ مینت کو اپنا اشار بنایا اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹکنالوجی میں سب سے آگے ہے آپ چائنہ کی مثالیں لیں چائنہ پاکستان کے بعد ازاد ہوا مگر وہ اس نے کسی دوسرے ملک سے مدد نہیں لی مگر اس نے اب ان کے لوگوں نے مینت کو اشار بنایا اور دنیا میں ترقی کی قائد عظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ جب تک پاکستان کا نوجوان جب تک مینت نہیں کرے گا دنیا میں ترقی نہیں پائے گا ایک پنجابی شہر نے کیا خوب لکھا ہے تو مینت کرتے مینت دا سلا جانے خدا جانے تو مینت کرتے مینت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے خزاندہ خوف دے مالینوں بلدل کر نہیں سکدا چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے ہوا جانے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابیات سادزہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں آج کے اس مباعثے کامیابی یقین سے ممکن ہے یا پھر محنت اور ذہانت سے ممکن ہے اور میں یقین کی حق میں ہوں پیارے بھائی عمر کہہ رہے جے کہ تمام انبیاء کرام نے محنت کی اور انہوں نے محنت اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذمہ کرنے پر اس لیے راضی ہو گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر جگین تھا انہیں پر معلوم تھا کہ میرا اللہ میرے سمر کو ضائع نہیں کرے گا آپ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے کتنی عذیتیں برشاش کی ان پر پتھر برشائے گئے لیکن پھر بھی وہ نہیں رکھے انہوں نے اسلام کی دعوت شروع رکھی کیوں کیونکہ انہیں اللہ پر جگین تھا کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے پیارے دوستوں ذوکہ یقین جب مرد مومن کے لہو میں اور کارٹ کے آگے پڑ جاتا ہے پیارے دوستوں ذوکہ یقین جو فرضدار پر بھی حق کی گواہی دیتا ہے ایسا ذوکہ یقین جو کفر کے کفر و شر کے میدانوں میں بھی زلزلہ برپا کر دینے زلزلہ برپا کر دیتا ہے ایسا ذوکہ یقین جو ہر میدان میں اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہے کہ اتنی حمد ہے تیرے میں تو آ میرے سامنے اور میرا مقابلہ کر کیونکہ کفر میرا پسندیدہ لباس ہے اور شہادت میری محبوبہ ہے جی ہاں پیارے دوستوں یہ ہے وہ ذوکہ یقین اور میری یہ بات آج کے اس موضوع کی مکمل عقاسی کرتی ہے کہ موضوع کے انسان وہی دولت والا ہے جس کے پاس یقین ہے اور یہ یقین کس بات کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یقین اور اس بات کا یقین جزل اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے اور اسے وہ ذوق یقین ضرور عطا کرتا ہے اور جب یہ ذوق یقین عطا ہو جاتا ہے تو وہی بندہ مومن تخت و تارٹ کا سر مسمار کر کے پاؤں میں تار رکھ کر رکھ دیتا ہے اور وہی بندہ مومن زنجیریں کار دیتا ہے پیارے دوستوں آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہمارے دشمن کو سرپرائز دینے کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن وہ ذوق یقین ہی ہے جی ہاں پیارے دوستوں وہ ذوق یقین ہی ہے ہمارے نوجوانوں میں لمحے سجل نہیں ڈالا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا تیارہ گرا دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ کامیابی اسی ذوق یقین کی وجہ سے ہوتی ہے پیارے دوستوں یہ ذوق یقین ہی ہے کہ اس آج سنٹی میٹر کے لاروے کو مٹی کا بنا ہوا اتنا بڑا خوال توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ غلامی میں نقام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سنجیریں و السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم السادس و کرام اور میرے پیارے دوستوں اسلام علیکم آج کا میرا ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے کامیابی کا دارمدار محنت اور ذہانت پر ہے جنابِ اعلیٰ اگر کوئی شخص ایک یقین دکھے گا اور وہ اگر میند نہیں کرے گا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا اگر ہم ایک طالب علم کی مثال لے لیں جو کہے گا کہ مری یقین ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا اور وہ میند نہ کرے نہ کسی چیز کو غور سے پڑے تو وہ کامیاب کیسے ہوگا اگر ایک کسان ہے وہ کسی کھیت میں بیچ بوتا ہے اور وہ کہے کہ مری بس یقین ہے کہ یہ کھیت اگے گیا یہ فصل اگے گی تو وہ کیسے کامیاب ہوگا جتنے دکھ وہ اس بیچ کو وہ اس کھیت کو پانی نہیں دے گا پانی نہیں دے گا خاد نہیں لگائے گا تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنابِ اعلیٰ ہمارے لیڈر ہمارا پرائم منسٹر عمران خان نے تئیس سال تک میند کی اور انہیں نے یقین میں رکھا لیکن زارم میند کی اس لیے وہ آج کامیاب ہیں اس لیے آج انہیں ایک کو عظیم پوسٹ پہ آنے کا موقع ملا ہے جنابِ اعلیٰ جیسے میرے ساتھی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین تھا انہیں یقین ہوتا ہے انہیں یقین بھی تھا تو وہ گھر پہ بیٹھے رہتے لیکن نہیں انہیں نے میند کی انہیں نے طائف ان کو جو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے لیکن انہیں نے برداشت کیا انہیں نے میند کی اور اس لیے آج دنیا کے ہر کونے کونے میں ان کا نام لیا جاتا ہے یہ صرف میند کی وجہ سے ہے میرے میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اتنی تمہاری سمجھ نہیں ہے والسلام اعوذ باللہ من الشیط و عجر و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوڑ لے کے بھی چراغ جلتا ہے امید و یاس کی رت آتی جاتی ہے مگر یقین کا موسم نہیں بدلتا ہے یقین کا موسم نہیں بدلتا ہے آج کی میں اپنی سپیچ ایک سٹوری سے آغاز کروں گا سٹوری ہے شیع بختر کی جیسے لوگ کہتے ہیں اوال وہ اس دنیا کا بہت اچھا پیسر تھا اور اس کی سٹوری اس طرح ہے کہ وہ ایک اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا تو اسے بہت زیادہ پسین آ چکا تھا بہت زیادہ پسین آئے ہوا تو شیع بختر کو تو راستے میں ایک انکل رکا ہوا تھا تو شیع بختر نے انکل سے کہا کہ انکل مجھے ایک گلاس دے دو جوس کا جب میں سٹار بن گیا نا تو میں اس جوس کی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا اب اس شیع بختر کا آپ یقین دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں سٹار بن جاؤں گا تو میں آپ کو اس جوس کی قیمت ادا کر دوں گا جو آپ مجھے فری میں دیں گے تو شیع بختر آخر سٹار بھی بن گیا تو لوگوں نے اس انکل سے پوچھا تو آپ لوگوں نے پوچھا اس انکل سے کہ آپ نے شیع بختر کے اندر آخر کیا چیز دیکھی جو آپ نے اس کو اس طرح فری کا جوس دے دیا انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا کہ ایک سچائی تھی ایک ایسی انسپائریشن تھی جو آنسٹاپ ایبل تھی جو شیع بختر کو تو جوس وال انکل نے کہا کہ میں نے شیع بختر کی آنکھوں میں ایک ایسی انسپائریشن دیکھی تھی جو ایک آنسٹاپ ایبل تھی تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کی محنت میں یقین آتا ہے جب آپ کی محنت میں یقین آتا ہے تو پھر وہ آپ کی محنت محنت نہیں رہتی پھر آپ ایک شوق بن جاتے لیکن اگر آپ کی محنت میں یقین نہیں ہوتا تو پھر میں کہتا ہوں وہ محنت محنت بھی نہیں ہوتی آپ دنیا کی جتنی مثال اٹھا کے دیکھ لیں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ سکسس ہوئے ہیں سب نے اپنے اوپر یقین کیا ہے ایک انڈین اوپنر سچن وہ ایک بار اس کی عمر تیس تارہ سال اور انٹرنیشنل میں آیا تو رکا ہوا تھا پٹ میں آگے سے تھے وسی مکرم جس کو ہم سب جانتے ہیں تو وسی مکرم نے بال کی اور اس کے سر میں آ لگی سچن کے سر میں تو بہت سا خون نکلنے لگا تو جو آیتیں دیکھنے سچن کو کہ خون نکل رہے تو سچن کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں آپ کا خون نکل رہے ابھی پیچھ سے ہٹ جائیں تو سچن نے آگے سے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا تھا ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے یہ لہٰذا آپ کے لئے خطرہ ہے تو آپ ہٹ آئیں آپ نہ کھلے ابھی پیچھ سے تو سچن نے ان کو ایک ہی جواب دیا تھا اور ساری خموش ہو گئے تھے سچن نے کہا تھا کہ نہیں میں ابھی کھیلوں گا اور میں ان کو کھیل کے دکھاؤں گا اور پھر تاریخ گوائے کے آج لوگ سچن کو the master of کہتے ہیں سچن کو لوگ master کے نام سے جانتے ہیں اس طرح سے ایک اور مثال ہے ups کے بانی کی وہ بہت ہی غریب انسان تھا اس کے گھر میں ایک وقت کا ہوتا تھا کھانا ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا تو بڑی مشکل سی اس کی لگ گئی جواب اور جواب میں اس نے ایک اپنے سے مشین بنائی اور اس مشین کو وہ بازار میں گیا فروخت کرنے گیا تو جو اس factory کا مالک تھا نا اس کو اس بات اس بات کا معلوم ہو گیا کہ اس نے میری جادت کے بغیر ایک اپنے سی مشین بنائی ہے اور اس کو بازار میں فروخت کرتا ہے تو اس نے اس کو کیا تو اس مالک نے اس انسان کو کہا کہ آپ رہ جائیں ورنہ میں آپ کو آپ کی جواب سے نکال دوں گا تو وہ نہیں رہا اس کو یقین تھا کہ جو یہ میں نے مشین بنائی ہے آخر ایک دن اس کو دنیا والے ضروری استعمال کریں گے اس نے اپنی جواب کو ختم کر دیا پھر اسی طرح غریب ہو گیا سات مہینے وہ اسی طرح غریب رہا لیکن اس کو یقین تھا کہ جو میں نے مشین بنائی ہے آخر یہ کامیاب ہوگی اور پھر آج اسی کے نام سے انہی مشینوں کے نام نکلتی ہیں اور دنیا اس کو بڑے فخر سے سلام کرتی ہے اسی طرح اور بھی آج یہ سائنسدان ہے جو یہ آپ میں یہاں پہ سٹینڈ کیا ہوا ہوں سائنسدان آج بھی اس بات کو نہیں کرسکے وہ پروو نہیں کرسکے کہ جو آپ یہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں نا یہ کونسی وجہ ہے یہ آپ کا یقین ہے ایک پرندہ ہے پرندہ وہ ہوا سے لڑتا ہے آخر کیا وجہ ہے اس کو اپنے یقین ہے اپنے فیدرز پر یقین ہے اس لئے کہتا ہوں کہ اپنی محنت میں یقین بنائے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے کہ کامیابی محنت اور ذہانت سے ملتی ہے زندگی سے ہر وسیلہ دور ہو جاتا ہے جب زندگی سے ہر وسیلہ دور ہو جاتا ہے جب دھیرے دھیرے شیشہ دل ٹوٹ جاتا ہے جب پیٹ پر بارے گران ہر قدم چلنا مشکل ہوتا ہے صبر پہ ہم عمر کا دستور ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہو جس نے کامیابی حاصل کی ہو لیکن محنت نہ کی ہو اس کی شوقت دائمی کے پیچھے محنت دائمی کا ہاتھ ہوتا ہے جس نے تک دو نہ کی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ پہلے اس دنیا کی بھٹی میں جل کر خالص سونا بنتا ہے تب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے اس دنیا کی وہ تھپیڑے کھاتا ہے تب جا کے وہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے بقال شعر یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے توفانوں کو جو عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے محنت کی محنت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کیا اب میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا کہ کامیابی محنت اور ذہانت سے ملتی ہے مل گیٹس کو آپ جانتے ہوگے وہ پہلے بہت غریب تھا تو سب سے پہلے اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا کہ اس نے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں جاننا سیکھا اس کے بعد اس نے یہ کی اور ذہانت کا کام کیا کہ وہ ایک امیر آدمی کے ساتھ مل گیا انویسمنٹ کرنے کے لئے جو پرافٹ ہوتا تھا وہ دونوں میں تقسیم ہوتا تھا تو اس لئے اس نے یہ ذہانت کا کام کیا اور محنت خود کی تو اب آپ کے سامنے پروف ہو گیا ہے کہ کامیابی محنت اور ذہانت سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں بکتر کھائے آپ نے لوگوں کی تبلیغ کی محنت کی صرف زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سدان معلوم نہیں پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نامی شخص بہر مشکت کے پیدا نہیں ہوا پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو تاریخ میں آپ کا نام سرہری الفاظوں سے لکھا جائے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی ایسے خیالی پلاو اپنے ذہن میں لانے سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ بیٹھ جائیں زمین کے سامنے نہ میں نے پانی دینا ہے نہ میں نے بیج بونے ہے میں نے کچھ نہیں کرنا میرا یہ پکہ یقین ہے کہ یہ فصل ہو جائے گی تو فصل کیا خاک ہوگی اس کی ایک مشہور لیڈر کا قول ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں محنت رکھی ہے کامیابی وہ خود دیتا ہے محنت کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے کامیابی تو وہی خدا تعالیٰ دیتا ہے جسے بیکار پڑے رہنے کی عادت ہے وہ تو بے جان ہے جو محنت کرتا ہے وہی صحیح انسان ہوتا ہے ارامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے فرماتے ہیں اے میرے نفس قائلوں کی طرح اپنا پڑا رہا کر محنت کیا کر حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا محنت میں عظمت ہے اور قائلی اپنے اپنے چاہنے والوں کو صرف ذلت اور ندامت کا توفہ پیش کرتی ہے محنت اور آپ دیکھیں آپ محنت سے بھی تھک جائیں گے قائلی سے بھی تھک جائیں گے لیکن محنت کا پھل آپ کو صحت اور دولت کی صورت میں ملے گا اور قائلی کا پھل آپ کو بیماری اور ذلت کی صورت میں ملے گا ایک زمانہ تھا جب شاعر کہا کرتا تھا ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر لیکن جیسے ہی تبدیلی آتی گئی سہولیات آئیں احساسات ختم ہو گئے پھر اسی شاعر نے کہا اتنے سکون کے دن کبھی دیکھے نہ تھے فراز اتنے سکون کے دن کبھی دیکھے نہ تھے فراز آسودگی نے مجھے پریشان کر دیا رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں گھس جانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں گھس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد جب تک آپ ٹھوکرے نہیں کھائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میں کہتا ہوں اگر انسان میند کرے تو کیا نہیں حاصل کر سکتا مشکت ہی تو ہے ہر کامیابی کا راز عظیم لوگوں کی عظمتوں کو سلام کہہ دوں عظیم لوگوں کی عظمتوں کو سلام کہہ دوں مشکتوں کو سعوبتوں کو سلام کہہ دوں جرابی علی آج قوم کو بے عملی کا درست دینے والے ہمیں مفلوج کر رہے ہیں یہ ہمیں مفلوج کر رہے ہیں ہمیں افیون پلایا جا رہا ہے تاکہ بچے امتحان میں میند کرنے کی وجہے خام خیالیوں میں گھوم رہے شیخ چلی کی طرح بن جائے بس اپنے خیالی پلاو پکاتے رہے جیسا تم سوچتے ہو ویسا ہم خود نہیں سوچتے جیسا تم سوچتے ہو ویسا ہم خود نہیں سوچتے اور جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا تم سوچ بھی نہیں سکتے شکریہ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس مباعثے میں کہ کامیابی ذہانت اور محنت سے ممکن ہے یا یقین سے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کامیابی یقین سے ممکن ہے آج تک جتنے بھی انسان کامیاب ہوئے ہیں اس دنیا میں سب نے اپنے اوپر کامل یقین رکھا ہے ان کے براغس جتنے لوگ ذہین اور محنت ہونے کے باوجود اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے سوہیب بھائی کہتے ہیں کہ ایسا ہم سوچ نہیں سکتے ارے ایسا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دونوں پاؤں پر کھڑے ہیں تو وہ اپنے یقین کی وجہ سے کھڑے ہیں چھوٹے ہوتے وقت آپ نے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ پاؤں پر کھڑے ہیں آپ نے ٹھوکریں کھائی پھر اٹھے ٹھوکریں کھائی پھر اٹھے لیکن آپ بیٹھے نہیں اپنے یقین کی وجہ سے مینل کی وجہ سے نہیں اپنے یقین کی وجہ سے آپ کا یقین تھا آپ نے بھائیوں کو دیکھا کہ ہم چل سکتے ہیں ہم چل سکتے ہیں ہم کیسے نہیں چل سکتے تو اپنے یقین کے اوپر آپ نے توجہ دی تو آپ آج چل سکتے ہیں یقین میں نے ایک باپ کو دیکھا وہ اپنے بچے کو اوپر اچھال رہا تھا بچہ اوپر جاتا ہے وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے بچے کے چہرے پر عجب سی مسکان ہے بچہ یہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا پتہ تھا کہ اس کا باپ اس کو نیچے نہیں گرنے دے گا اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کو پکڑ لے گا بچے کے چہرے پر مسکرہت ہے ارے یہ یقین ہے جو بھتیجے کو چچا کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آوں گا میں اپنے مقصد سے باز نہیں ہوں گا یہ خود اعتمادی ہے یہ یقین کامل ہے روبرٹ بروس کتنی بار انگریزوں سے ہار چکا ہے اس وقت اس کے پاس اسلاح بھی تھا فورد بھی تھی اس نے ایک مکڑی سے سبق حاصل کیا اس مکڑی کو یقین تھا نومی بار وہ کوشش کرتی ہے اور وہ اپنے جال تک پہنچ جاتی ہے تو روبرٹ بروس نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ یہ تو چھوٹی سی مکڑی ہے میں اشرف المخلوقات ہوں میں کیسے اپنے مقصد میں نہیں کامیاب ہو سکتا میں تو اپنے اوپر یقین کروں تو میں کیسے اپنے مقصد میں نہیں کامیاب ہو سکتا اس بار وہ پہلے سے زیادہ یقین سے اور میں اس نے پہلے سے زیادہ اپنے اوپر یقین کیا وہ فوج لے کر گیا اس لیے حملہ کیا اور انگریزوں کو یہ دکھا دیا کہ خود پر یقین کرنے والا خود پر یقین کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے وہ کون سا جدبہ ہے جو سیم سو تیرہ نحت مسلمانوں کو ایک ہزار اصلے سے لیس فوٹ پر لنے سے مجمور کر دیتا ہے وہ جذبہ وہ ایمان کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ کامیابی ذہانت اور محنت سے نہیں بلکہ یقین سے ممکن ہے بلکہ یقین سے ممکن ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شرش میں والسلام